موسیقی 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 کیونکہ جب ان کو فرائے کرتے ہیں تو یہ سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے ایک ٹپ تیتی چلوں کہ جب بھی آپ اچار گوشت بنائیں تو گوشت کو جو ہے وہ آپ اوائل میں فرائے کریں اور جنجل گرلک ایٹ کریں اس سے جو ہے گوشت کی سمیل نہیں آتی کیونکہ کچھ لوگوں کو گوشت کی سمیل پسل نہیں ہوتی اب اس میں ایٹ کریں گے 2 ڈیبیل سپونز ہنجل گرلک پیسٹ اس میں لائر واقمان لوہکیم اب اچھی طرح سے مکس کریں گے اب لیسن درک کی خوشبو آنے تک گوشت کو ہم بھون لیں گے اب ما شاء اللہ لیسن درک کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے 1 ڈیبیل سپونز نمک یا پھر حزب زائکا اور مکس کریں گے اچھی طرح سے اور گوشت کو ہم مزید بھون لیں گے اب ما شاء اللہ گوشت اچھے سے بھون چکا ہے 1 ڈیبیل سپونز ساپت دنیا پسا ہوا 1 ڈیبیل سپونز کشمیری لال ملچ 1 ڈیبیل سپونز ہلتی اب اس میں ایٹ کریں گے 2 ڈیبیل سپونز اچار گوشت مسالہ اور اب مکس کریں گے چارت کا ہم نے ٹماٹر لیئے تھے جنہیں ہم نے سینٹر سے کٹ لگا لیا ہے اس طرح سے ہم نے ٹماٹر کو پر رکھ لیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے 1 گلاس پانی اب ہم چمچ کا یوز نہیں کریں گے اس طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ پانی سب جگہ چلا جائے اور اب ہم مٹن اچار گوشت کو 5 مٹ تک پریشر لگا دیں گے اب 5 مٹ تک ہم پریشر لگا دیں گے یہ ہم نے کچھ ہری میرچ لے لیے ہیں بڑی سائز والی اور 1 ڈیبیل سپون اچار مسالہ لیا ہے اچار مسالہ کے اوپر ہم ایٹ کریں گے لیمن کا جوس اب اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں ہم نے ایک ادھر لیمن کا جوس ایٹ کیا ہے اب ایک میرچ اٹھائیں گے اور اس طرح سے مسالہ اس میرچ کے اندر بھر دیں گے اچھی طرح سے اس طرح سے ہم دوسری میرچ کے اندر بھی اچار مسالہ ڈال دیں گے اب ماشاءاللہ 5 مٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پریشر ہم اتار دیں گے اور کور بھی ریموف کریں گے اور ماشاءاللہ ابھی سی ایک مٹن اچار گوشت کی بھیڑ بھوانا شروع ہو چکی ہے اور ٹماتر سوافٹ ہو چکے ہیں جو ان کا چھلکا ہے وہ ہم ریموف کر لیں گے اب ٹماتر کا ہم نے چھلکا ریموف کر لیا ہے اب میکس کریں گے اب ماشاءاللہ ٹماتر اچھے سے گل چکے ہیں ٹماتر کا چھلکا ریموف کرنا تھا اب اس میں ہم ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے ہاپ گلاس پانی اور ایڈ کریں گے اب دوبارہ سے ہم 10 سے 12 منٹ تک پریشر لگا دیں گے 10 سے 14 منٹ ہو چکے ہیں کور ریموف کریں گے اور ساتھ میں ہم اٹ کریں گے ہاپ کپ دہی اسے ہم نے پھینٹ دیا ہے اچھی طرح سے بکس کریں گے ماشاءاللہ یہ اچار گوشت بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور مجھے فی بیک دینا بلکل نہ بھولیں کہ آپ کو میری بہت ہی زبردستی مٹن اچار گوشت کی ریسیپی کیسی لگی اب گوشت کو ہم 5 سے 6 منٹ تک پکا لیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں اٹ کریں گے کچھ ادھرک کے سلائس اب اس میں اٹ کریں گے ہری مرچ جن مرچوں میں ہم نے مسالہ اٹ کیا تھا وہ ہم نے اٹ کر دیئے کچھ ہرہ دھنی اٹ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے اب فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں اٹ کریں گے ہاف دیبل سپون بھونہ پسا گھرم مسالہ ون دیبل سپون میتھی اور اوپر سے کور کریں گے دو میٹ تک اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ دو میٹ ہو چکے ہیں مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوش گوہ رہی ہے اچار گوشت کی تو اب ٹائم ہو گیا کہ ہم مٹن اچار گوشت کو ڈش آؤٹ کریں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ڈش آؤٹ کریں گے اب ماشاءاللہ مٹن اچار گوشت کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ بھی اس چٹ پٹ مزیدار ٹیسٹی مٹن اچار گوشت کو اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے فی بیک دینا بلکل نہ بھولے گا کہ آپ کو میری ایزی سی اچار گوشت کی ریسیپی کیسی لگی ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سر روکیسٹ ہوتی ہے چھوٹی پر اور بیل کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے اس سے آپ کو میری نیو ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گا ریسیپی اچھی لگی ہے لائک کریں شیئر کریں all friends and family کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملے گے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ